لو سلام کیسے ہو سب؟ تو دیسی ڈی ایک پر پھر سے تمہاری زندگی کے کچھ حسین لمحات کو پکچودی کے نظر کرنے کے لیے حاضر خدمت ہے تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ٹاپک کا اندازہ تو ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کر ہوئی کیا ہوگا آج ہم ایک اووریٹڈ بچے کے بارے میں بات کریں گے جس نے بچپن میں اپنی ایکسٹر گولٹ مرٹل جیسی شکل اور دوتے جیسی کاتھی اردو سے سب کو اپنا فین بنا رکھا ہے تو آپ تو سمجھی گئے ہوگے کہ آج کی ہماری محفل زلالت کے مہمانے خصوصی کون ہونے والے ہیں جی ہاں یہی بچہ کوئی ایسا ویسا بچہ نہیں ہے بلکہ بڑا ہی کیون بچہ ہے اور ہر کوئی آج کل اس کا فین بنا بیٹا ہے جس کو دیکھو وہی اس کے ساتھ چمچ اٹیاں کرتے نظر آتا ہے اور تو اور یہ بچہ نہ صرف خود فیمس ہوا ہے بلکہ اس نے تو اپنے ماں باپ کی بھی چاندی کروا رکھی ہے پہلے تو یوٹیوب سے کمائی رہتے لیکن اب تو مارننگ شوز اور رمضان ٹرانسمیشن سے نکل پڑی ہے ان کی ہر رمضان ٹرانسمیشن نے مہمانے خصوصی بن کے صحیح لے رہا ہوتا ہے انکر کی مطلب کہ کچھ بھی کرے پر اس نے فیم مسی رہنا ہے اور سارے مارننگ شوز کے ہوسٹ اس سے خوشی خوشی اپنی مدہ سسٹر ایکول کروا بھی لیتے ہیں صرف سسٹی ٹی ارپی کے چکر میں اس مرگی نے اس کو بکچودی کے ایسے پر لگائے ہیں کہ سب کو پیچھے دکھا دکھا کیوں پیچھے دیکھو پیچھے ان سب کی ایسی لے رہا ہے کہ بس چھوڑی دو ہمیں جنت میں خوروں کے لارے اور اس بکچود کو دنیا میں ہی نظارے مطلب کہ کوئی انصاف نام کی چیز ہے بھی کہ نہیں مطلب کہ آج کل فیمس ہونے کے لیے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا بس یہ کر دو دیکھو لے وہ پتہ نہیں کونے پیچھے دیکھو پیچھے مطلب کہ زیادہ کچھ نہیں لوگوں کو پیچھے دیکھاؤ بس پیچھے دیکھو پیچھے پیچھے دیکھو ہی پیچھ چور اب آتی ہے بھاری ہمارے مارننگ شوز والوں کی اور ان میں سب سے اوپر نام ان کا ہے آپ خود ہی دیکھ لو میرا بلاس کھلے گا اس سے میرا بیٹا کیوں نہیں کھلے گا کیوں نہیں کھلے گا میں تو کھلوں گی اس سے کیوں مطلب کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ آنٹی کروانا کیا چاہ رہی ہے ایک تو بڑی گوڑی لال لگام پھر بھی بچہ برداشت کر رہا ہے اوپر سے آنٹی چڑھتی ہی جا رہی ہے چڑھتی ہی جا رہی ہے کوئی شرم ہیا ہوتی ہے یا نہیں دے دو مجھے یہ لو جی یہ تو لل سین ہو گیا آنٹی کے ساتھ بچے نے تو دینے سے ہی صاف انکار کر دیا اس بار تو آنٹی کی ہائی لیول پر بھیجھتی ہوئی ہے never ever underestimate پیور پٹھان کا بچہ چاہ گیا گروہ اس کی ایسی لیے کہ کسی کو دینے کے قابل نہیں چھوڑا اسے جو دوں کا ذکر ہو تو زلیل زمانہ ہو سوسیم پستہ صاحب کا ذکر تو لازمی ہے باس رمضان ٹرانس میشن کو پوپی کا ولیمہ سمجھ کر شوخہ ہونے والے پر تو بچہ بھی ہوای چنڈے برساتا ہوا کہہ رہا ہے کہ سو جا سو جا اور پستہ صاحب کی ہٹھارامی تو نیکس لیول کی ہے سسٹی ٹی آر پی کے چکر میں بچے سے چنڈے گھاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سرور والی شکل تو ایسے بنائی ہے تہی سنی لیون کا کوئی پان سین آنو کیا ہو مطلب کہ چل گیا رہا ہے اوئی مجھے گولی مار دو یار پلیز گولی مار دو اس بچے کی قوے والی کہانی سن کے مجھے ایسی فیلنگ آرہی ہے کہ میں آج تک زندہ کیوں تھا اس بچے کی کہانی سننے سے پہلے میں نکل کیوں نہیں لیا مطلب کہ کیا آن سکرین آکے جو دل میں آئے گا بکچو دی مارتے چلے جاؤ گے تمہیں کوئی شرم حیاء نام کی چیز ہے یا نہیں تمہارے مامو کا بھی میرا تمامو نائی ہے ایک تو رمی انسان نے بچارے بچے کو اہمی سنٹی کر دیا اس کا آگی ہی مامو نائی ہے میرا تمامو نائی ہے علی 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 میلا بچہ پھر اچھا ہی در آؤ نا کرچی امز آیا تھا رمی پوچھ تو ایسے رہا ہے وہاں پہ تُنہیں نرکز کا مجرہ آرینج کروایا تھا اس کے لیے مزا آیا اور سب کو پیچھے دکھائیں گا اوہ پیچھے دیکھو پیچھے اوہ بیس چور یہ بچہ ایسے فیمس ہوئے جس طرح آگلا پرائم منسٹر یہی لگنے والے ہیں بھائی صحبتوں کی ایک بات یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ بچہ بہت کیوٹ ہے دیکھو تو سہی ٹماٹر جیسی شکل ہے اوپر سے ہے نا کوئی سمائل تو پھر نیکس لیول ہے بندہ کیسے نہ بنے ایسے بچے کا فین یار اور دیکھوئے اب اس کو دیکھنے کے بعد میرا تو انسانیت سے بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے ہمیں کوئی مو نہیں لگاتا یہ بات تو ہم سے برداش ہوگی لیکن جنہیں ہم مو لگانا چاہتے تھے وہ اس کو مو لگا رہی ہیں یہ بات ہم سے برداش نہیں ہوتی بیس چوری کی کوئی حد ہوتی بھی ہے یا نہیں اوہ بس کر پتھان کے بچے چان لے گا بچے کی رول آئے گا کیا بس کروئے چلو آج کے لیے بکچو دی ہوئی بہت بھائی جاتے جاتے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کا بڑن دباتے جانا اور ساتھ ساتھ گھنٹی بجاتے جانا تاکہ جب بھی میں نیکس ویڈیو کے ساتھ آؤں تو تمہارے دل و دماغ کی گھنٹی بجاؤں اوکے ہو گیا چلو بھائی تاٹا